اسلام علیکم ابھی ہم سالف کریں گے کریٹیو رائٹنگ کا قویز نمبر ون بیٹ سکس کا تو کس طرح سے سٹارٹ کرنا یہ ان لوگوں کے لئے بتا رہی ہوں جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے تو قویزز میں ایکٹیوٹیز میں آپ کو قویزز نظر آ رہے تھے اس پر آپ نے کلک کرنا تو یہاں پر آپ اس طرح سے ونڈو اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے سٹارٹنگ اور انڈنگ ڈیٹس آپ کے سامنے ہیں ٹوٹل مارکس ٹین اس لیے ہیں کیونکہ ٹین ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کو آئیں گے ایم سی کیوز آپ کو پتائیے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے چار آپشنز ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے رائٹ آپشن جو ہے وہ مارک کرنا ہوتا ہے اور ایک کو سول کرنے کے لئے نائنٹی سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے اب موسٹ اپورنڈ میسیج سن لیں وہ یہ کہ قویز جو ہے وہ کسی کبھی سیم نہیں آتا ہو سکتا ہے ایک سٹیٹمنٹ میچ کرے ہو سکتا ہے دو ہو سکتا ہے تین ٹھیک ہے کبھی بھی سیم قویز جو ہے وہ نہیں آتا ہے چینج ہوتا ہے ساری سٹیٹمنٹس یا کبھی کبھی سارا کا ساری چینج ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے جیسے یہ قویز جو ہے یہ ویڈیو جو ہے انڈ ہوگی لاسٹ پہ آپ کو انڈ سکرین ویڈیوز ملیں گی وہ آپ نے چک کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو وہاں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کہا کہیں جی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آنا اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کے لینکس جو ہے وہ اٹیچ ہو میں ملیں گے اس کے پر کلک کریں ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں کمپلیٹ دیکھیں اس لیے کیونکہ ایڈ در ٹائم کی ہوتا ہے کہ اپشن جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے تو چینج ہو جاتا ہے تو آگے آگے کر کے دیکھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا تو انسٹرکشنز آپ نے پڑھ لینی ہے اور قویز جو ہے وہ ہم نے اپنا ٹیک کو اس کے پر کلک کریں گے تو قویز جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی رائٹ آپشن ہوگا اس کے اوپر ہی آپ نے مار کرنا ہے کسی بھی غلط کے اوپر آپ نے مار نہیں کرنا اس لیے آپ کا ویڈیو جو ہے دیکھنا بھگی ساری دیکھنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے فرسٹ ٹیٹمنٹ ہے ہر جو لینگویج ہے اس کا اپنا ایک یونیک سٹرکچر ہوتا اور گرمیٹکلی کیا اس کے ساتھ چیز جو ہے وہ میں آج کہہ رہی ہے یہ آپ نے اگر اپنی کلاسیز ویڈیوز لیں گے تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جس سینٹیکس ٹھیک ہے ہر لینگویج کا اپنا یونیک سٹرکچر ہوتا ہے اور گرمیٹکل سینٹیکس ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے وہ اس کو کریں گے مارک اور چلیں گے اپنی نیکسٹ سٹیٹمنٹ کی طرف ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کسٹن آگے پیچھے کر کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوچھی جائے لیکن آپ کو جو ہے وہ سمجھانے چاہیے چیز کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر لینگویج کا اپنا اپنا کیا 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 کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہے یہ آہ 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 ٹھیک ہے تو according to the sentence یہ آپ نے fill کرنی ہے filling the blank ٹھیک ہے تو اس کا right option ہے جی this time tomorrow I will be lying on the beach ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی third statement which of the given punctuation mark cannot be used to indicate a pos comma colon semicolon and ellipses sometimes آپ کمہ بھی use کرتے ہیں sometimes آپ ڈاٹ بھی use کرتے ہیں and the کمہ بھی use کرتے ہیں لیکن at the current statement ہم جو ہے وہ مغار کریں گے کمہ کو ٹھیک ہے اگر آپ کمہ لگاتے تو اس کے آگے جو ہے وہ اپنی کھرے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتے کہ a little bit pass لیکن آپ اس کو stop نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے which of the given punctuation mark cannot be used to indicate a pass تو یہ کمہ وہ use نہیں ہوتا کہ آپ کو stop کرنے کے لیے three dots لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ it's a little pass between the two sentences ٹھیک ہے تو ellipses نہیں ہے کمہ ہے fourth statement you can interview an experienced individual as well as a dash belonging to a specific field while you are researching options ہیں ہمارے پاس inexperienced professional لائمان and amateur it's a request اگر آپ جو ہے وہ کمنٹ میں لکھ دیں کہ یہ statement جو ہے وہ غلط ہے اور یہ والی statement یہ والی right answer ہے ٹھیک ہے باقی i try my best کہ میں جو ہے آپ کو تمام کے تمام صحیح جو ہے وہ answers بتاؤ اس کا right option جو ہے وہ ہمارے پاس 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 ہمارے چاہدر ہیں اگر اس کے total marks آئیں تو آپ کو ریزلٹ وہ نہیں کرایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک دو کام ہوں تو پھر میں آپ کو ضرور شکر آتی تاکہ جو ہے وہ آڈینس clear کر دے mistake تو اس کا اگر اس کے بعد ہے جس which of the following statement about research is not true authenticity of fact is verified reliable information can be gathered a mind map can be composed I learn about other work on this subject تو جب آپ research کرتے ہیں تو آپ کی fact ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے سنے ہو اس کے بعد آپ کی information میں ایڈیشن ہوتا ہے اور آپ کے پاس آتی رہتی ہے اس کے بعد آپ رہے رہے ریسرٹ ریسرٹ سے کبھی بھی mind map پوسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ریسرٹ تو سی والی جو ہے وہ ہماری رائٹ آپشن ہے اس کو کریں گے مارک اور اپنی سیون سٹیٹمنٹ پر مووو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ یہاں پہ نیو ہیں تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ باقی تمام کورس سکی 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 ملیں گے سو دو ڈیٹ تو جی نیکس ڈیٹمنٹ ہے یہ والی سیون چوز تسین تسین شو کرت پیرالیزم آپشن ہیں ماذا جو لاز right option میں می بера بی I ٹھیک ہے جی next ہے usually is an adverb of what options ہیں time and frequency place manner and degree and the right option is time and frequency simple اگر آپ کو time آ رہا ہونا یہاں پہ option میں time and frequency نالی کھا وہ تو آپ نے time کو جو ہے وہ چیک کرنا اور اگر frequency آ رہی ہو تو آپ نے an adjective options ہیں word used to identify any of a class of people places or thing a word naming an attribute of a noun a word uh governing and usually preceding a noun option b attribute of noun 10th which of the given statements make the most sense option he loved playing his guitar and he practiced everyday he love playing his guitar but because he practiced every day he loves playing his guitar but he practiced every day he loves playing his guitar until he practiced every day to he will love playing it his guitar and he practice every day is the uh correct statement تو جگیز ہے وہ ہمارا ہو جگا ہے complete اور don't forget to subscribe video دیکھنا آپ کو end screen پہ کبھی نہیں پھولنا اور take care of yourself stay tuned until the next video اللہ حافظ